اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو میرے چینل فوڈ سیکریٹ ڈیری اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس کریں تاکہ رسپی آپ کو وقت پر ملتی رہتی ہے میرے پی آئی پی آئی ویورز کو میرے کیچن میں خوش رام دید آئی ہوپ آپ سے بلکل خیاریت ہوں گے سو آج میں آپ نے اقصار شیئر کروں گی فلوٹن آئیلینڈ ڈیزرٹ کی رسپی فلوٹن آئیلینڈ ڈیزرٹ بنانے کے لیے ہمیں چار ادھر انڈے چاہیے تین کپ دودھ پانچ کھانے کے چمچ چینی جو دودھ میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ الائچی کا پاورڈر چند کترے وانیلہ ایسنس ایک کھانے کا چمچ پیسیوی چینی میرنگ بنانے کے لیے دو کھانے کے چمچ چینی جس کا کیرمیل بنائیں گے سب سے پہلے انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ الگ کر لیں گے اور میرنگ بنا لیں گے دیکھیں گے یہاں پر میں نے زردی اور سفیدی الگ الگ کر لیے اب سفیدی کو اتنا بیٹ کریں کہ وہ فارمی ہو جائے اس کو بہت اچھی تانسے بیٹ کریں گے میڈیا میں سپیٹ پر ناؤسی کے بعد فارمی ہونا شروع ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈے میں وائٹیمن ڈی اور کلیشم بہت زیادہ موجود ہوتا ہے سو اس ریسپی سے آپ کو وائٹیمن ڈی اور کلیشم دونوں ملے گا اس لئے یہ فل آف نیٹریشن ہے اور میری یہ ریسپی بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیزرٹ ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے جو انڈہ نہیں کھاتے اور یہ ڈیزرٹ فیلپینو سپیشل ڈیزرٹ ہے اب دیکھیں کہ اچھی طرح سے ٹھک ہو گئی ہماری ایگ بائٹس اب اس میں شگر ایڈ کریں گے اور اگین بیٹ کریں گے اس ڈیزرٹ کو فالورڈنگ آئیلنڈ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس ڈیزرٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آئس برڈز پانی پر تہ رہے ہیں موسیقی موسیقی اب میرنگ ریڈی ہے دیکھیں یہ کتا اچھا سا ٹھک مکسچر تیار ہو گیا ہے اب دیکھچی میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو بائل کر لیں گے موسیقی 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 دودھ بائل ہونا شروع ہو گیا ہے جب دودھ کمبلیٹلی بائل ہو جائے گا تو اس میں چینی اٹھ کریں گے موسیقی 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 جب چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے گی تو جو میرنگ تیار کیتی ہے اس کو گہرے چمچ میں لے کر اس میں ڈالیں گے اب دیکھیں کہ چینی اچھی طرح سے ڈیزول ہو گئی ہے اب میرنگ اس میں ڈالیں گے دیکھیں یہ کتنا اچھا سا ٹیکسچر آ گیا ہے میرنگ کا اب اس کو تھوڑے دے کے لئے پکا دیں گے اس کو زیادہ ہلایے گا نہیں ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی تو کوشش کا انسی طرح سے پک جائے اور جب تھوڑی ہارڈ ہو جائے تو اس کو ٹنڈ کر لیں اور باقی میرنگ بھی اسی طرح سے تیار کر لیں اب تیار کی ہوئی میرنگ نکال لیں گے اور اس دودھ میں کسٹڈ تیار کریں گے کسٹڈ کے لئے یہاں پر میں انڈے کی زردی اچھی طرح سے پھیٹ رہی ہوں اس کو اتنا پھیٹیں کہ یہ بلکل ایک دم سموت ہو جائے بہت سے لوگ اس ڈیزرٹ کے علاوہ بھی کسٹڈ اسی طرح تیار کرتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور ایک الگ سٹ ٹیسٹ جاتا ہے اب انڈے کی زردیاں چیتانس سے پھیٹ لیے اب اس میں الائچی پاورڈر ایٹ کریں گے اور انیل ایسنس ایٹ کریں گے اب اس کو دوبارہ بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اب دیکھیں کہ اچھی طرح سے زردیاں بیٹ ہو گئی اور سموت ہو گئی ہیں اب کسٹڈ تیار کریں گے جو دودھ ہمارا بچائتا ہے اس میں ہی انڈے کی زردی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہی لاتے رہیں گے مسلسل ہنا رہے ہیں کہ اس میں کٹلیاں نابلیں کوشش کریں کہ بلکل سموتھ کسٹڈ تیار ہو اب دیکھیں کہ اچھی طرح سے زردیاں مکس ہو چکی ہیں اب اس کو پکائیں گے گاڑا ہونے تک اب ہمارا کسٹڈ گاڑا ہو گیا ہے اب اس کو سرون گش میں نکالیں گے اور تھنڈر کر لیں گے میرنگ کو گرم کسٹڈ پر نہیں ڈالیں گے ورنہ وہ خراب ہو جائیں گی اس لیے اس کو تھنڈر کرنا لازمی ہے اب کیرمل بنا گے کیرمل کے لیے دیکھچی میں میں نے یہاں پر چینی ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گے بلکل اور چینی کو ڈیزولف پڑ لوں گی اور کیرمل بنا لیں گے اب دیکھیں کہ کیرمل تیار ہو گیا ہے اب اس کو بٹر پیپر کے اوپر اس طرح سے ڈالیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ خود ہی ہارٹ ہو جائے گا اس کو روم ٹمپریچر پہ ہی تھنڈا کر لیں گے سریج میں رکھنے سے یہ خراب ہو جائے گا جب کسٹڈ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو پر میرنگ ڈالیں گے اب دیکھیں کہ کتنی یمی سی ڈیزرٹ تیار ہو رہی ہے اب اس کو کیرمل سے ڈیکوریٹ کر کے سرف کر دیں گے آئی ہوب آپ کو میرے ڈیفرنٹ رسمی بہت پسند آئے گی سبسکرائب کرنا من بھولیے گا لائک شیئر کارمنٹ لازمی کریے گا اور بتائیے گا آج کے آپ کو رسمی کیسی لگی سو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتے ہیں ایک نئی رسمی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی